بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں میند کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں اپنا سایہ بھی دوپ میں آنے سے ملتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لئے یہ آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تین چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا قرض، قرض اور مرض احمق شخص کا کبھی اپنا زیادہ نکھان نہیں ہوتا مگر اپنے عرد گرد مجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے سیار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان لو تو ہار، ہان لو تو جیت ہے یہ تین چیزیں ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں وقت، دولت، رشتے انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا وہ شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لئے یہ بہت بڑی نصیت ہے سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے جوت اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے انسان ایک غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے بلکہ تنہا ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ سب موجود ہوں لیکن ان میں سے آپ کا کوئی نہیں اس رشتے سے زیادہ مخلص رشتہ تمہیں کہیں نہیں مل سکتا جس نے برے وقت اور خراب حالات میں آپ کا ساتھ دیا ہو کسی سے اپنا موازنہ مت کیجئے کم پہن لیجئے سستہ پہن لیجئے کم کھائیں سادہ کھائیں لیکن حالال کھائیں کم میں نہیں بلکہ حرام میں خرم کیجئے جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو کیونکہ اس میں نجات ہے اسی لیے کہ زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے بد اخلاق انسان کی مثال اس گڑے جیسی ہے جو ٹوٹنے کے بعد اتعمال کے قابل نہیں رہتا جب کوئی انسان اندہ ہو جائے تو اس کو ہر دوسرے انسان کا کردار گندہ نظر آتا ہے اور وہ اپنے کردار سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے ایک مرد خوبصورت عورت سے کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان رشتے کے لائق نہیں ہوتا جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ گنی رہے گا منافقت موں کے باس کی طرح ہوتی ہے اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اسلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ ہے اور تمہارے احساس کی قدر نہ ہو چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل ہے سام کو ساری عمر شاید بھی چٹائی جاؤ پھر بھی وہ زیر گلنا نہیں چھوڑتا اسی طرح کچھ لوگوں کو چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں پھر بھی وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فطرت نہیں بدلتی بہت تکلیف دعلمہ ہوتا ہے جب کچھ آپ کو اندر سے ختم کر رہا ہو اور آپ مسکرانے اور کچھ رہنے کی اداکاری کر رہے تھے جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے مضبوط رہیے مصبت رہیے اپنے حاسدین کو اس غام میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرانے کیسے رہے ہیں محبت اور نفرت وہ جذبات ہیں جو اپنی وجہ بتانے کے پباند نہیں کسی کی معمولی سی بات پہ اس سے محبت ہو سکتی ہے اور کسی کی معمولی سی حرکت سے اس سے نفرت ہو سکتی ہے دنیا میں روشنی پھلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چیرے صاف کر دیتا ہے اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دوب کو بھی روک لیتا ہے جب ہدایت مل جائے تو پیچھے دیکھ کر پچھتانے کی وجہ کرم اور فضل کی امید کے ساتھ اچھے راستے پر چلنا شروع کر دیں دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو اگر لوٹ آیا تو تمہارا نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں اگر آپ کا علم آپ کو انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جہل آپ سے ہزار درجہ بہتر ہے جب رشتے سچے ہوں تو سنبھالنے نہیں پڑتے اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ رشتے سچے نہیں ہوتے دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے وہ دوست ہی کیا جو نراض نہ ہو پر اچھی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے شپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہے ایک اکل مند انسان زندگی میں اکثر تین چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے بے بنیاد تنقید منفی سوچ اور مایوسی دوسروں کے ساتھ موازنہ ہر وہ کام جو تم مخلوق کو خوش کرنے اور ان سے داد بصول کرنے کے لیے کرتے ہو فاضول ہے جس گھر میں چار چیزیں داخل ہو جائیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے خیانت چوری زنا شراب انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر خنسی آنے لگے دوخہ دینے کے ہزار طریقے ہیں سب سے گھٹیہ طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت رکھیں والدین بچہ غمزدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے شر Héевич کیونکہ انسان جس آنے从 نے ہی در بیارا ہے میرے آپ کے سامنے ب Hour�� شڏ دم Let me stream گھ!!!!! ہسر ہی رہا ہیا